ایک گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا اور اس کے بعد دوسرا گناہ کرنا یہ پہلے گناہ کی سزا ہے اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے اس لیے کہ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے اس کے دل کی نرمی چھین لیتا ہے اس کے دل کی نرمی چھین کر اس کے اندر سختی پیدا کر دیتا ہے آپ خود کبھی محسوس کریں گے کبھی عذاب ہوتی تو دل چاہتا ہے چلو فورا نماز پڑھیں اور انسان جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے نہیں کبھی بہت سستی آتی ہے رہے یار ابھی عذاب تو بھی ہے ابھی صلاح تو نہ باقی ہے پھر صلاح تو چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں گے پھر جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے پھر جماعت چھوٹی پھر اور بیٹے ہوتے ہیں پھر وقت دیرے دیرے نکلتا چلا جاتا ہے آخر یہی انسان کل یا پرسوں دوڑ کر مسجد آیا تھا عذاب کے بعد آج وہ سستی کیوں کر رہا ہے اس کے دل میں سختی کیوں پیدا ہو گئی تو بزرگوں نے فرمایا عبادت کی توفیق نہ ہونا اور انسان کے دل سے نرمی کا نکل جانا اور دل میں سختی کا پیدا ہونا یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے اور اس سے بان کر عذاب کیا ہوگا کہ اللہ اپنی چوکھٹ سے دور کر دے اللہ اپنی در سے دور کر دے اور کبھی کبھی دل ایسا ہوتا ہے نماز پڑھو تو آنکھ سے آسو بہنے لگتے ہیں دل میں نرمی آتی ہے دعا میں رقعت آتی ہے نماز میں دل بہت لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کی دولت اتا کر رہا ہے اللہ تمہیں چاہ رہا ہے اللہ تم سے محبت کر رہا ہے کبھی یہ ہوتا ہے تحجد کے وقت آنکھ کھلی انسان کا پورا وجود فریش ہوتا ہے وہ فوراں تحجد کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے یہ علامت ہے اللہ تم سے راضی ہے اور کبھی فجر میں آنکھ کھنے کے بعد دل کہتا ہے یا سو جاؤ اور انسان سو جاتا ہے یہ اللہ کی عذاب میں سے ایک عذاب ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک خاتون نماز کے لئے تحجد کے لئے اٹھی اور اٹھنے کے بعد اس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ہے ارز کی اے اللہ جو تم اس سے محبت کرتا ہے تجھے اس محبت کا واسطہ اس کے شوہر قریب تھے شوہر قریب سے سن کر ہسنے لگے اور کہیں لگے بڑی بھی تو اتنی مرتبے والی کیسے ہوگئے کہ تو کہتی اللہ تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ اللہ تُس سے کب سے محبت کرنے لگا تو بندی گندی گنے گار سیاکار تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ تُس سے محبت کرتا ہے اس بندی نے کہا اللہ کی قسم اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہا اس کی وجہ کیا ہے تو کہا محبت کی وجہ یہ ہے مجھ سے محبت کرتا ہے راضی ہے تب ہی تو بستر سے اٹھ کر مجھے عبادت کی توفیق اطاف رہا ہے اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو پھر سجدے کی توفیق نہیں دیتا تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں گناہوں کے اندر ڈوب جانا اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں اس سے بڑھ کر کوئی مسئیبت نہیں اور یاد رکھنا گناہ کی سزا مسلمان کو دنیا میں مل کر رہتے ہیں